مقیم کی ویب سیٹ کے اوپر ریجسٹریشن بندہ سودری بیاں انٹر ہونا چاہتا ہے تو سودری بیاں آنے سے پہلے اس پلیٹ فارم کے اوپر لازمی طور پر ریجسٹریشن کرنی ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا نیا ویزا ہے جو اکامہ ہولڈر ہیں ان کے لیے تو میں آرہر ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا تھا لیکن جن کا نیا ویزا ہے جن کے پاس کوئی اکامہ کچھ بھی نہیں ہے وہ کس طریقے سے ریجسٹریشن کریں گے آج کی ویڈیو میں ان کے لیے مکمل پرسیج میں اس کا لنک بھی اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں ویڈیو کا ڈسکرپشن چیک کر لیں آپ کو لنک مل جائے گا یہ مقیم کی ویب سیٹ ہے آپ نے مقیم ڈاٹ ایس سے یہ ویب سیٹ اوپن کرنی ہے بہتر یہ ہے کہ آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن سے یا پھر ویڈیو کے جو کمیٹس ہیں کمیٹس میں سے اس کا لنک لے لیں وہ آپ کے لیے ایزی دے گا یہاں سے تھوڑا آپ کو مشکل ہو جائے گا یا پھر آپ مقیم کی ویب سی اس کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے اس کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نیا پیج آئے گا یہ پیج اس کو یہاں پہ کلک کر کے آپ انگلیش میں کر لیجئے گا انگلیش میں کلک کرنی کے بعد اسی پیج پہ یہاں پہ نیچے آئیں گے یہاں پہ یہاں پہ دیکھے لکھا ہوا ہے آرائیول پلیٹ فارم اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے لاغ ان ٹو آرائیول پلیٹ فارم اس کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ پ یعنی کہ آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے نئے ویزے والوں کے لیے تو نئے ویزے والے جو ہیں وہ ابھی ریزنس میں کاؤنٹ نہیں ہوتے ریزنس میں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں جن کے پاس اکامہ ہوتا ہے تو وہ ابھی کس میں آئیں گے وہ ابھی ویکسینیٹڈ ویسٹر میں ہی آئیں گے کیونکہ وہ ہمارا ابھی تین مہینے کا جو ہمارے پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگتے ہیں وہ تین مہینے کا ویزا لگتے ہیں جب ہم سودری بھی آ جاتے ہیں پھر ہمارا اکامہ ایشو ہو جاتا ہے پھر جو ہمارا ویزا ہوتا ہے وہ ہمارا اکامہ ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے ویکسینیٹڈ ویسٹر کے اوپر کلک کرنا ہے اگر آپ نے ویکسین کی دونوں ڈوز یا تین ڈوز لگوا لی ہیں تو آپ نے ویکسینیٹڈ ویسٹر کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ پیج آئے گا یہاں پہ سب سے پہلے بہت زیادہ ایک اہم چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے ریجسٹریشن جب آپ نے سودری بھی آنا ہے مثال کے طور پہ آپ کی رات بارہ مجھے کی فلائٹ ہے تو رات بارہ مجھے سے پہلے پہلے آپ نے ریجسٹریشن کرنی ہے پہلے کتنی کرنی ہے ایک دن پہلے دو دن پہلے تین دن پہلے آپ کر سکتے ہیں میکسیمم میکسیمم بہتر گھنٹے کے اندر اندر آپ نے کرنی ہے بہتر گھنٹے سے پہلے اس کے اوپر ریجسٹریشن نہیں کرنی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ریجسٹریشن کرنی ہے وہ بہتر گھنٹے سے پہلے کرنی ہے یعنی کہ جب سودیہ انٹر ہونے ہیں سودی ریویہ انٹر ہونے کے یعنی کہ فلائٹ کے ٹائم سے بہتر گھنٹے پہلے بہتر گھنٹے پہلے ہرگز نہیں کرنی بہتر گھنٹے کے اندر اندر کرنی ہے یعنی کہ فلائٹ سے دو گھنٹے پہلے ایک گھنٹہ پہلے چار گھنٹے پہلے پانچ گھنٹے پہلے دس گھنٹے پہلے بارہ گھنٹے پہلے زیادہ سے زیادہ بہتر گھنٹے تک بہتر گھنٹے سے پہلے نہیں آپ نے کرنی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے نیشنیلٹی سلٹ کرنی ہے آپ کے پاس کون سے ملکی نیشنیلٹی ہے یہاں سے میرے پاس پاکستان کی نیشنیلٹی ہے اس لسٹ میں سے میں نے یہاں پہ پاکستان سلیکٹ کر لیا پاکستان سلیکٹ کرنے کے بعد اب دوسرے نمبر پہ آئے گا ویزا نمبر تو ویزا نمبر آپ نے کیا لکھنا ہے جو پاسپورٹ کے اوپر آپ کے ویزا لگا ہوا ہے میں آپ کو اگزمپل بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ ویزا لگا ہوا ہے میرے پاسپورٹ کے یہ اوپر لکھا ہوا ہے یہ والا ویزا نمبر ہے تو یہ ویزا نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اچھا پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ بھی کر دوں جو لوگ چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ہماری حوصلہ فضائی کے لیے اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بس آپ نے ایک کلک کرنی ہوتی ہے لیکن ہماری حوصلہ فضائی ہو جاتی ہے تو ضرور آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہاں پہ آپ نے ویزا نمبر لکھنا ہے ویزا نمبر لکھنے کے بعد نیچے لکھو ہے آئی ایم ناٹے روبوٹ آئی ایم ناٹے روبوٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ویریفائی کے اوپر کلک کر دینی ہے تو جیسے ہی میں نے ویریفائی کے اوپر کلک کیا اس کے بعد نیچے دیکھیں جی ساری ڈیٹیل آ چکی ہے اس کو میں اوپر کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں اوپر برٹھڑے بھی میری آ چکی ہے اور میرا نام بھی آ چکا ہے میرا پاسپورٹ نمبر بھی آ چکا ہے اب اوپر والے تین لائنیں کلیر ہیں آ رہی ہے اب چوتھے نمبر پہ آ جائے گا آرائیول ٹائپ آرائیول ٹائپ یعنی کہ آپ بائی ایر آ رہے ہیں بائی لینڈ آ رہے ہیں یا پھر بائی سی آ رہے ہیں تو ہم زیادہ سی باتے زیادہ تو لوگ میکسیمم جو ہیں وہ جہاز کے ذریعے آئیں گے تو بائی ایر پہ ہی رہنے دی رہے ہیں اس کے بعد آئے گا ایر لین آپ کی ایر لین کون سی ہے یہاں سے آپ جس ایر لین پہ آ رہے ہیں آپ نے وہ ایر لین یہاں سے سلٹ کرنی ہے میں پاکستان انٹرنیشنل ایر لین پہ آ رہا ہوں تو میں نے پی آئی اے کا یعنی کہ پاکستان انٹرنیشنل ایر لین یہاں سے سلٹ کر لیا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آئے گا فلائٹ نمبر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آئے گا فلائٹ نمبر تو یہاں پہ آپ نے فلائٹ نمبر لکھ لینا ہے فلائٹ نمبر لکھنے کے بعد آرائیور ڈیٹ آپ سعودی لیبیا کون سی تاریخ کو پہنچیں گے وہ تاریخ آپ نے یہاں پہ سلٹ کر لینا ہے یہاں سے اس کے بعد آئے گا آرائیور ڈیسٹینیشن یعنی کہ آپ کون سے ایر پورٹ پہ اتریں گے جس ائرپورٹ پہ آپ آئیں گے وہ آپ نے یہاں سے سیلٹ کر لینا ہے اس کے بعد اب آئے گا ویکسینیشن ڈوزز کاؤنٹ یعنی کہ آپ نے کتنی ڈوزز لگوائی ہیں ویکسین کی اس کو پر آپ نے کلک کرنا ہے آپ نے ایک ڈوز لگوائی ہے آپ نے دو ڈوزز لگوائی ہیں آپ نے تین ڈوزز لگوائی ہیں جنہوں نے چائنہ کی ڈوزز لگوائی ہے یہ سائر سی بات ہے ان کے لئے بوسٹر ڈوز لازمی ہے تو انہوں نے تھری ڈوزز کرنا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو کر دیتا ہوں جتنے بھی نئے ویزا والے ہیں وہ سائر سے بات ہے سارے ہی تین ڈوز والے ہوں گے کیونکہ وہ سودری بھی ایسے تو ڈوز لگوا کے نہیں گے یا پھر اگر آپ نے فائزر یا ایسٹرہ ویکسین لگوا ہی ہے تو وہ اس کی تو دو ہی ڈوزز ہوتی ہیں تو وہ ٹو ڈوزز کریں گے لیکن میرا یعنی کہ جس کی ریجسٹریشن میں کہہ رہا ہوں اس نے تین ڈوزز لگوا ہی ہیں تو میں یہاں سے تین ڈوزز جو ہیں یہ کروں گا اس کے بعد آئے گا ویکسین ٹائپ اب ویکسین ٹائپ آپ کی کون سی ویکسین ہے آپ کی جنسن جنسن ہے سائنو فارم ہے سائنو ویک ہے جو بھی ہے تو اس کی سائنو ویک ہے سائنو ویکس کر لیا اگر آپ نے دو ڈوزز لگوا ہی ہیں تو اوپر سے دو ڈوزز سلٹ کر کے اسی طریقے سے ویکسین سلٹ کرنی ہے اس کے بعد دوزز ڈیٹ آپ نے پہلی جو ویکسین ہے پہلی ڈوز جو ہے آپ نے کونسی طریق کو لگوائی ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اور آپ نے کونسے کنٹری سے لگوائی ہے وہ کنٹری آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے یہ تین چیزیں ہوگی یہاں پہ دیکھ لیجیے گا ویکسین کونسی لگوائی ہے ویکسین ٹائپ ڈوز کونسی طریق کو لگوائی ہے پہلی ڈوز اس کے بعد ڈوز کنٹری کونسے ملک سے ڈوز لگوائی ہے یہ پہلی ڈوس کی information complete ہو گئی اسی طریقے سے یہاں سے دوسری ڈوس کی second ڈوس کی آپ نے کونسی ویکسین لگوای کونسی تاریخ کو لگوای کونسے ملک سے لگوای اسی طریقے سے تیسری ڈوس آپ نے کونسی ویکسین لگوای کونسی تاریخ کو لگوای اور کونسی ملک سے لگوای یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں سے select کر لینی ہے یعنی کہ یہ سب کچھ آپ نے اوکے کر دینا ہے فیل کر دینا ہے تو یہاں پہ یہ سب کچھ میں نے فیل کر دیا ہے اس کے بعد آئے گا I am not a robot کے اوپر آپ نے کلک کرنی ہے اس کے اوپر کلک کر کے یہ نیچے terms and conditions ہیں ان کے اوپر آپ نے ٹھیک کرنی ہے ان کے اوپر ٹھیک کرنے کے بعد نیچے لکھو ہے submit تو آپ نے submit کے اوپر کلک کر دینی ہے submit کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تھوڑا سا انتظار کر لیجئے گا تو submit کے اوپر کلک کر کے تھوڑا سا انتظار کریں گے تو یہ ہماری registration جو ہے یہ complete ہو چکی ہے یہاں پہ دیکھیں registration number بھی آ چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوئے print آپ print کے اوپر کلک کر کے آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا اس کے اوپر barcode بھی ہے ساری a to z detail بھی ہے اس کے اوپر یہ سارا آپ print کروا لیجئے گا اور print کروا کے اپنے پاس رکھ لیجئے گا اگر آپ کو information اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو like اور channel کو subscribe کر دیجئے گا اور دوستوں کے آگے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے شیئر سے دوسروں کا فائدہ ہو جائے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا خدا حافظ ملتے ہیں